بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحياء والآخر بعد فناء الاشياء العليم الذي لا ينسى من ذكر ولا ينقص من شكر ولا يخیب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاء اللہم انی اشهدك وكفى بک شهيدا واشهد جميع ملائکتك وسکان سماواتك وحملت غرشك ومن بعثت من انبیائك ورسلك وانشأت من اصناف خلقك انی اشهد انك انت اللہ لا اله الا انت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وان محمد صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك ادى ما حملته الى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وانه بشر بما هو حق من الثواب وانذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما احييتني ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة ان كانت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من اتباعي وشيعتي واحشرني في زمرتي ووفقني لأداء فرض الجمعات وما اوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء انك انت العزيز الحكيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللہ علی سيدنا محمد وآلہ الطاہرين ہر ایک کام خدا سا حسین جانتے ہیں ہر ایک کام خدا سا حسین جانتے ہیں خدا کا خد ہی ہے کہنا حسین جانتے ہیں خدا کا خد ہی ہے کہنا حسین جانتے ہیں جہاں بھی ختم ہے پروازِ اقلِ سانی جہاں بھی ختم ہے پروازِ اقلِ سانی ہی وہاں سے آگے کا رشتہ حسین جانتے ہیں بنایا جاتا ہے میٹے کو کہ اس طرح سونا بنایا جاتا ہمیٹے کو کہ اس طرح سونا یہ قائدہ یہ قرآن ہاں حسین جانتے ہیں یہ قائدہ یہ قرآن حسین جانتے ہیں ہواں ہواں کا کام دیوں کو بجھانا ہے لیکن جی یہ ہواں میں جلانا ہواں حسین جانتے ہیں یزید میں نہیں دررت ملاس کے آنکھیں ملاس کے آنکھیں ہیں کہ اس کے باپ کا شجرہ حسین جانتے ہیں زبان سے لاکھ کہے جاؤ یا یا حسین حسین زبان سے لاکھ کہے جاؤ یا حسین حسین مگر جو حال ہے دل کا حسین حسین جانتے ہیں بڑا شرف ہے کہ سارے زمان والے سو ہے بڑا شرف ہے کہ سارے ہے زمان والے سو ہے مجھے بھی شاعر محلہ حسین جانتے ہیں ہر ایک کام ادا سا حسین حسین جانتے ہیں ناظرین آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج انتیس جولائی ہے چوبیس شوال ہے جمعت المبارک کا روز ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں ہی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و آفیہ سے ہوں گے ابھی آپ نے پروگرام کی شروعات ہوئی پروردگار کی بارگاہ میں بہترین کلمات کے ساتھ اس کے بعد آپ نے ایک منقبت سمات فرمائی اور پروگرام کو اس کے فارمیٹ کے مطابق مزید آگے لے کر بڑھیں گے اور اس وقت ہوا ہے وظائف القرآن کا وظائف القرآن میں اپنے ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کو اس کا فارمیٹ بتاتے چلیں کہ وظائف القرآن جو ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک سے زیادہ جو ہے وہ وظائف ہر چیز کے رکھے جاتے ہیں یعنی اس کے اندر آپ کی جملہ پریشانیوں کو الجھنوں کو مد نظر رکھے ان کا حل قرآن اور اہل بیعت سے جو ہے وہ ڈھوڑا جاتا ہے اور آپ کی مصروف ترین زندگیوں کو سامنے رکھ کر ایک سے زیادہ حل اس کے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کا سلسلہ پروردگار کی بارگاہ میں راز و نیاز کا سلسلہ پروردگار کی بارگاہ سے تنسل کا سلسلہ کسی صورت بھی ٹوٹنے نہ پائے چاہے کتنے ہی جو ہے وہ روز مرہ کا آپ کا جو مگر آپ کا جو ہے وہ واجب نمازیں تو آپ پڑھتے ہی ہیں تو اس کے ساتھ ایک شاید ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ ایک پروردگار کے اس میں الہی کے ہی ذریعے سے کیوں نہیں آپ کا رابطہ راز و نیاز کا پر خرار رہے مختلف الجنوں کو مختلف پریشانیوں کے جو حل ہیں ان کو لے کر روز ڈیلی بنیادوں کے اوپر ڈیلی بیسس میں روزانہ کی بنیادوں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں اور کوئی ایک پریشانی کو لے کر اس کی بات کرتے ہیں آج بات کریں گے نماز شب کی فضیلت کو جاننے کے باوجود نماز شب کے لیے اٹھ نہیں پاتے لوگ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا ایسے کیا اسکار ہیں جس کی وجہ سے پروردگار راضی ہو جائے خوشنود ہو جائے کہ آپ کو اپنی بارگاہ میں توفیق دے دے کہ آپ نماز شب کے باقاعدہ سے آدھی بن جائیں اور نماز شب بجا لائیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ نماز تحجد کے لیے جاگ اٹھے تو سوتے وقت یہ دعا پڑھے ترجمہ اس کا میں پیش کر دیتا ہوں اے معبود تو مجھے اپنی تدبیر سے بے خوف نہ ہونے دے اپنا ذکر فراموش نہ کر یہ معبود تو مجھے اپنی تدبیر سے بے خوف نہ ہونے دے اور اپنا ذکر فراموش نہ کر اور مجھے غافلوں میں سے قرار نہ دے اور میں فلان فلان وقت کا ذکر کرتے ہیں اور جس میں آپ کو اٹھنا ہے تو اس وقت کا آپ ذکر کریں اور یہ پڑھ کے آپ سو جائیں تو انشاءاللہ مقررہ وقت کے اوپر یعنی اول وقت یہ نماز شب کا ہے اس میں آپ جاگ اٹھیں گے یعنی آپ کو جس طرح سے ہوتا نہیں کہ انسان کو بستر چھوڑنے سے اور اس کو ایک شیطان مبتلا کرتا ہے کہ سوتے راؤ نیند نہیں توڑ پاتا وہ تو وہ آپ کی کیفیت برطرف ہو جائے گی اور آپ اٹھ بیٹھیں گے بہت اچھا ایک اس کا حل ہے اور مزید اور بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سادت حاصل کر رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نماز عشاء کے بعد سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کرے گا پہلی بات یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پرمدگار کے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے اور ان دو آیات کے لیے معصومین علیہ السلام نے اور خود نبی کریم نے متعدد جگہوں پر اشارہ فرمایا ہے اور تاکید فرمائیے کہ اس سے مدد حاصل کرنی چاہیے جو شخص نماز عشاء کے بعد سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کرے گا اس کی رات بھر کی عبادت کے لیے وہ کافی ہے مزید آپ کے سامنے اور چیزیں آج کیونکہ جمعہ المبارک کا روز ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ کچھ ذکر اسکار اس طرح کے بیان ہو جو کہ طبیعت کو بھی مائل کرے پروردگار کی بارگاہ میں عبادت کرنے کو اور جو لوگ عبادت کرنے کے شوقین ہیں مگر بعض الجھنوں کی وجہ سے وہ پوری جستجو کے ساتھ پوری قلبی لگاؤ کے ساتھ پورے قلبی کیفیت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں مگر اندر سے مائل ہیں اور اس بات پر ملال بھی رکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان اسکار کے ذریعے سے آپ کی اس پریشانی کو برطرف کر دیا جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برطرف کر دی جائے حسرت ہے کہ اب تک حج نہیں کر سکا بعض لوگوں کو بہت زیادہ اس کا صدمہ ہوتا ہے کہ ابھی تک ہم حج کیوں نہیں کر سکے پروردگار کے گھر کا دیدار کیوں نہیں کر سکے تو عبداللہ بن فضل حج نہ کر سکے تھے اور مخروض تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا تو امام نے فرمایا ہر واجب نماز ادا کرنے کے بعد کہو تو اس پر وہ کہتے ہیں عبداللہ بن فضل فرماتے ہیں کہ میں نے عرص کی کہ مولا دنیا کا قرص تو سمجھ میں آتا ہے مگر یہ آخرت کے قرص سے کیا مراد ہے تو امام نے فرمایا اس سے مراد خان خدا کا حج ہے اب جو بھی اس طرح سے ہر واجب نماز کے بعد جب آپ ماشاءاللہ واجب نماز کو انجام دیتے ہیں آپ نے واجب نماز پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد کتنا وقت لگتا ہے ایک جملہ ہے ایک جملہ سلوات سے دو چار لفظ ہو رہے ہیں بس یعنی پورا منٹ بھی نہیں لگے گا دس پندرہ سیکنڈ صرف اتنا تو انسان کر سکتا ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو کیا مل لائے حج کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اور دنیاوی قرضے بھی آپ کی ادا ہو رہے ہیں یعنی آپ کو پروردگار مالی استطاعت دے رہا ہے یہ تمام چیزیں ایسی نہیں ہوتی کہ اچانک سبب بن گیا اور یہ ہو گیا اس پروردگار باقاعدہ اس کے لئے پورا زمینہ ہنوار کرتا ہے اس باب مہیا کرتا ہے اور وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے کے لئے مخروض ہیں تو اس کے قرض زیادہ ہونے شروع جائیں گے اس کی روزی میں اضافہ ہو جائے گا ہوتے ہوتے وہ حج کے قابل ہے اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ ہوا کیا ہمیں چاہیے ہے کہ واجب نمازوں کے بعد اس جملے کی تقرار کریں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وقض انی دین دنیا والآخرت تو اس سے آپ کا دنیاوی قرض بھی ادا ہوگا اور آپ حرج کی سادت بھی حاصل کر لیں گے دوسرے حل میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر روز باقائدگی سے سورہ نبہ کی تلاوت کرے اس کو جو ہے وضائف الابرار میں بھی سورہ نبہ کے زمین میں اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کے فضائل میں اس میں یہی جو ہے وہ جملہ لکھا گیا ہے جو شخص ہر روز باقائدگی سے سورہ نبہ کی تلاوت کرے گا تو انشاءاللہ ایک سال کے اندر اندر اسے خانے کعبہ کی زیارت ہوگی لیجئے اب اس کے اوپر ٹائم بھی دے دیا گیا زمانت بھی دے دی گئی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ نبہ سال پورا نہیں ہوگا اگر آپ نے آج آج کے دن سے آج جمعہ المبارک ہے آج چوبیش اوال ہے انیس انتیس جو ہے جولائی کی تاریخ ہے آج آپ اپنی ڈیاری میں لکھ لیں اور آج سے آپ نے سورہ نبہ روز ایک مرتبہ پڑھنے کا تحیہ کر لیا کہ جناب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میں نے سورہ نبہ کی تلاوت روز کرنی ہے تو اگلے سال انشاءاللہ انتیس جولائی آنے سے پہلے پہلے آپ خانِ خدا کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہوں گے اس میں آپ کا کوئی پیسہ روپیہ پیسہ خرش نہیں ہو رہا کسی چیز کا کچھ نہیں ہے آپ کو صرف سورہ نبہ پڑھنے کو کہا جا رہا ہے آپ اس کیوں پر مدابت کریں ازباب مہیا کرنا پر مردگار کا کام ہے کیونکہ وہ مسبل ازباب ہیں وہ آپ کے لئے بہترین ازباب مہیا کرے گا اور آپ اس کے گھر سے گھر کی زیارت سے جو ہے وہ مشرف ہو سکیں گے تیسرا حل جناب اگر روزانہ ایک ہزار مرتبہ لا حول ولا قوت الاہ باللہ پڑھا جائے تو خدا اسے حج کی توفیق عطا کر دے گا یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں بعض لوگ اپنے ساتھ کاؤنٹر رکھتے ہیں اور اس کاؤنٹر پہ کہ اس کو کاؤنٹ کرنا آسان ہوتا ہے اگر آپ پوری تذبیر لے کے ہر وقت نہیں اٹھ بیٹھ سکتے چل سکتے تو آپ کاؤنٹر رکھ لیں ہزار مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الاہ باللہ جو ہے وہ اس کو پڑھنا ہے اس کا ذکر کرنا ہے اس نیت کر کے کہ میں میں کس وجہ سے کر رہا ہوں تو اس میں آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا اس کے پڑھنے کا آپ گناہوں سے بھی محفوظ رہیں گے آپ یقینا کوشش بھی کریں گے کہ میں باوضوع بھی رہوں یہ اتنی ساری چیزیں مزید ایڈ ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ آپ کو حج بیت اللہ کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں اور کہتے ہیں کہ بعض نسخوں میں ہر روز کا لفظ نہیں ہے اگر ایک دن بھی اس ذکر کے درمیان بات نہ کرے اور اس ذکر کو ختم کرے تو بھی کافی ہے اللہ حوال پر یعنی اگر کسی سے کلام نہ کرے پوری توجہ پورے وجود کے ساتھ پوری فکری طور پر اپنی پوری جو توجہ ہے وہ پروردگار کی طرف رکھے اور ایک ہزار مرتبہ اس ذکر کو پڑے تو بعض نسخوں میں آیا کہ ایک دن کا ذکر بھی کافی ہے کیونکہ پروردگار کو بعض دفعہ انسان کا بس کوئی ایک عمل پسند آ جاتا ہے اور وہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے مہربان تو وہ اس کے اوپر اس کی گناہ کرنے کے باوجود رہتا ہے کیونکہ اس کو اس نے خلق کیا ہے اور اس کی روزی کا زامن ہے وہ اس کو معاف کرتا رہتا ہے اور بعض دفعہ گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے روزی کو بھی بند نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کو ڈھیل دیتا رہتا ہے یہ تمام چیزیں ہیں مگر کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت طویل عمال انجام نے بعض دفعہ ہمارا ایک سجتہ جو پروردگار کی بارگاہ میں خالص ہو وہ بہت پڑا کام کر جاتا ہے بعض نسخوں میں آیا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو روز بھی پڑھیں اگر ایک مرتبہ آپ کسی اسے بات نہ کرتے ہوئے اس ذکر کو نکال دیں ہزار مرتبہ انجام دے دیں تو بھی کافی ہے بہرحال کوشش کریں کہ روز ہو کیونکہ لاحول پڑھنی یہ بھی بہت اچھی چیز ہے اگر روز اس کی عادت پڑھ جائے اور اس کے ساتھ استخبار بھی کیا جائے تو بہترین ہوگا بہت خوب ہوگا لکھا ہے کہ اور حج نصیب ہو جائے گا اور ذکر یہ ہے باز نسخوں میں توفیق حج کے لئے ہزار بار اس دوسرے ذکر کو پڑھنے کی طاقت کی گئی ہے ماشاء اللہ حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ جب اس طرح سے دوروں طریقوں سے آپ ہزار ہزار بار اس کی مدابعت کر سکتے ہیں بہترین سمرات ظاہر ہوں گے لا جواب آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے سے ذکر سے اور ایک عظیم فائدہ آپ کو حاصل ہونے والا ہے یعنی پروردگار کے گھر کی زیارت حج بیت اللہ یہ عمرے کا بھی لفظ نہیں آیا حج ہر جنگہ حج کیا ذکر آیا یعنی آپ حج بیت اللہ سے مشرف ہو جائیں گے میں اجازت چاہوں گا اس سیگمنٹ سے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں آپ بھی دعا کیجئے کہ ہمیں اور آپ کو بھی ہدایت کے راستوں پر ان بہترین تجلیات کی طرف ان بہترین حکمتوں کی طرف عمل پیرا ہونے کی توفیق انہائد فرمائے تاکہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں تبدیلیاں ایجاد ہو سکیں ناظرین جانا ہوگا ہمیں ایک مختصر سی بریک پر بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کو اس کے فارمٹ کے مطابق لے کے آگے بڑھیں گے چلتے ایک بریک پر موسیقی موسیقی